شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت سیدنا سحیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نوری مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ کس قدر اچھا ہے کہ اس کا ہر معاملہ بلائی پر مشتمل ہے اور یہ بات صرف مومن ہی کے لئے ہے اگر اسے کوئی خوشی پہنٹی ہے تو شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی دکھ یا تکلیف پہنٹی ہے تو سبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرض سے گرانی ہوئی بیچینی نے غلبہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھولی ہائی اباجان کی بیچینی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی کسی قسم کی بیچینی نہیں پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھولی اے میرے اباجان آپ اللہ عزوجلہ کے بلانے پر تشریف لے گئے اے باپ میرے وہ کے جنت الپردوس جن کا ٹکانہ ہے اے باپ میرے کے جن کے انتقال کی مسئیبت ہم جبریل سے بیان کرتے ہیں پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر اتھر میں اتار دی گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے انس تمہاری دلوں نے کیوں کر گوارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اقدس کو خاک میں پنہان کرو اللہ تعالی� اللہ تعالی کرتے ہیں اللہ تعالیی شب پھر جب پھول اللہ تعالی گوارے موسیقی